نمسکار سوگتہ آپ سبی کا ہریانہ کے موسم سماچار کی تازہ بلٹن میں موسم میں بھاگ چنڈی گڑھ کی اور سے تازہ موسم بلٹن زاری کیا ہے تو ہریانہ کے بھیالے سے سہروں میں بارس کا الٹ زاری بزلی گرنے کا خطرہ بڑھا تو آئی ہے بڑی خبر تو ہریانہ کے بھیالے سے سہروں میں موسم میں بھاگنے بارس کا اورنز الٹ زاری کیا ہے سنبھاؤنا زدائی ہے کہ ان سہروں میں گرہ چمک کے ساتھ آکاسی بزلی گرنی سنبھاؤنا ہے تیس سے چالیس کلومیٹر کے سفیڈ سے ہوا بھی چلے گی اس سے لوگوں کو مسکنوں کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس طوران مدھیم سے ہلکی بارز کے آثار بھی ہیں سنیفار کو بدلے موسم سے دن کے پارے میں ایک دس نمیلو چھے ڈگری کی گرابت دج کی گئی ہے سب سے زیادہ نہو کا آرتی دس نمیلو آٹھ ڈگری تاپان رہا ہے اور فیدہ باد میں بارز بھی ہوئی تو ان سہروں کے لیے الٹ ہے موسم میں بھاگنے فروش پور جھر کا پہونا ہوڑل ہتھی نوہو پلول تابڑو بلپ گڑھ سونا گرگرام ریواری ہانسی حصار نارنود فتح آباد فیدہ باد گھرانڈا کرنال اندری رادور جلانہ سفیدو جین پانی پتھ سند کے اتنیٹو کڑی نروانہ ٹوہانہ کلائد رتیہ تھانے سر گوہلا پہ ہوا صحابہ دمبالا کالکا برادا جگہ دھری نرائنگر پنچ کلا میں بادل چھائر ہیں گے اس کے ساتھ ہی آکاسی بجلے گرنے کی سماؤنا ہے یہاں پر لڑ گھوست کیا گیا ہے اور یہ میں سے بائیس سیر حیثے بھی ہیں جہاں ہلکی سمدھیں بارز بھی ہوگی تو اس بارز سے کسانوں کی چنتہ بڑھ سکتی ہے موسم ویسے سگیوں کا کہنا ہے کہ اس سمیں کے حیطوں میں گیہوں کی فصل سوکھی کھڑی ہوئی ہے کچھ جلوں کی منڈیوں میں گیہوں اور سر سوکھی سوکھی فصل پڑی ہوئی ہے بارز اور اولہ ورسٹی سے فصل بھیگنے اور خراب ہونے کا خطرہ بنا ہوا ہے ہریانہ میں سنبھاؤنا ہے کہ بیس سپریل کے بعد گیہوں کی کٹائی میں اور تیجی آئے گی اس کو دیکھتے ہوئے موسم میں بھاگی اور سے کسانوں کے لئے پہلے سے ہی الڈ زر گیا گیا ہے موسم میں بھاگ کا کہنا ہے کہ ہریانہ میں سولہ پرل تک ہے ایسا ہی موسم رہے گا کسانوں کو فصلوں کی سرچہ کے لئے اتحاد تن قدم اٹھانے چاہیے تو جہاں بڑی خبر ہے بریکنگ نیوز آ رہی ہے